اس مسئلہ کے اعلیٰ حضر رفع قائم روح سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سرکار سرکار سیدنا مفتی عظم عالم اسلام سے سیدنا سرکار تاجو شریع بدر طریقہ سے اب سرکار سیدنا تاجو شریع بدر طریقہ کی ساتھ کو دیکھیں پریشان مت ہونا لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کی شہزادیاں ہیں لیکن رب کی رحمت نے اس قدر دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کہ دیا بھی تو عصیت دیا یہی سے پتا چڑ گیا کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں یہی سے پتا چل گیا کہ جس کو ہم مانتے ہیں یہی سے پتا چل گیا جو قاضی اور قضیات فیل ہن تھا یہی سے پتا چل گیا جو ہمارے مرکز حقیقت تھا یہی سے پتا چل گیا جس کو پوری دنیا سنیا سیدنا حضور تاجو شریع بدر طریقہ کہا کرتی ہے اس کی دعاوں میں کتنا پاور ہے یہی سے پتا چل گیا جس دن پیدا ہوئے اسی دن پتا چل گیا کہ اب فکروں کا پہاڑ ان کے درمیان شکر و احسان کا فضل و کمل کمال ہم سب کے درمیان کہ سیدنا حضور تاجو شریع کے شہزادے آ گئے زندہ ہیں تو ولی اہد ہیں کلائی پکڑ کر کے باد وصال نہیں قبل وصال قاضی بھی بنا دیا اس وقت اس وقت سارے لوگ دنیا بھر کے خوش قبری ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے مبارک بات پیش کر رہے تھے عجب بات ہے عجب بات ہے کہ بہت اچھے سے مجھے یاد ہے کہ جب بریل شریف کا قاضی بنایا گیا الحمدللہ تو اس وقت کسی نے کسی نے بھی کوئی بات کا تذکرہ نہیں کیا اب کیوں ارے وہ تو کل بھی روشنی میں تھے تم تاریکی کا تذکرہ کر رہے ہو ہم تو روشنی میں ہی کھڑا دیکھ رہے تھے تم اندھیرے کا تذکرہ کر رہے ہو ہم تو اجالے میں ہی دیکھ رہے تھے ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین بسمہ الحمدللہ جیسے ہم سیدنا حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ کو جانتے مانتے پہچانتے تھے اسی وقت جس وقت حضور سیدنا تاج الشریعہ کی جنگہ پر حضرت علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ قائد ملت بیٹھے ہم لوگوں کی نگاہ فوراں بدل گئی کہ اب الحمدللہ ہم ویسے ہی دیکھیں گے جیسے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کرتے تھے ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا کرتے تھے انشاءاللہ یہ دنیا ہے کہیں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے تو لوگ تعریف کرتے ہیں بہت لذیذ کھانا تھا کہیں کا کھانا اگر کوئی کمی بیشی کسی کھانے میں رہ جاتی ہے تو اس رسٹوران کے اس فوٹل کی سلسلے میں لوگ فوراں تذکرہ کرتے ہیں کہ فلا جنگہ کا کھانا یہاں سے زیادہ اچھا تھا حالکہ اٹھا ہے وہ بندہ کھا کر کے پیٹ بر کر کے لیکن اس کے باوجود فرقصد فوراں پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین فکر وہ کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورتی سوجت نہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ اللہ تبارکم تعالی ان کو سلامت رکھے